جب لڑکا لڑکی سے ملتا ہے اور دونوں جب ایک ساتھ وقت گزارتے ہیں تو ایک سوال دماغ میں گردش کرنے لگتا ہے کہ کیا دونوں کے بیچ باہیمی کشش ہے کسی سے متاثر ہو جانا بہت ہی آسان ہے لیکن مسئلہ جو اہم ہے وہ یہ کہ کیا وہ بھی آپ سے ایسے ہی متاثر ہے جیسا کہ آپ اور اس سوال کا جواب دینا ذرا مشکل ہے ان حالات میں لوگ کچھ کا کچھ سوچنے لگتے ہیں جو کبھی کبھی حیرانی کا باعث بھی ہوتا ہے خاص کر تب کہ جب ایک دوسرے سے متاثر ہو اس کی جانب کھچا چلا جائے ایک مرد اور عورت کے درمیان باہیمی کشش کی بارہ آلہ مضبوط علامتیں بتانے جا رہا ہے اور یہی ایک طریقہ ہے باہیمی کشش کو جاننے کا جب ایک مرد اور ایک عورت وقت ساتھ گزارنے لگتے ہیں تو پھر دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک سے واضح طور پر باہیمی کشش دکھنے لگتی ہے اور یہ اشارے واضح ہونے لگتے ہیں سبسکرائب جو لوگ میری ویڈیوز کو شوک سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان سے گزاری شیئر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میری آنے والی نئی ویڈیو پلک جا پکتے آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میری ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی پیلی مضبوط علامت جب وہ دونوں باہیمی کشش کا سبب بنے جب دو دلوں میں باہیمی کشش ہونے لگتی ہے تو اس کی وجہ اس کے خوبصورت بال اور اس کے خوبصورت کپڑے نہیں ہوتے ایک مردی عورت جب ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اس کی وجہ کہ وہ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ اور دھیان دیتے ہیں جو بعد میں قربت کا سبب بنتا ہے دوسری مضبوط وجہ دونوں کا ایک دوسرے پر توجہ دینا باہیمی کشش کی سب سے بڑی وجہ جو سرچ انجن میں موجود ہے وہ ہے ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ اور دھیان ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں شامل ہو جانا ایک دوسرے کو متاثر کرنے کا سبب بنتا ہے اس طرح دن بڑھ میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے وہ باتیں شیئر کرتے ہیں اور ایسا کسی جگہ بیٹھ کر اور ایک دوسرے کو وقت دے کر ہی ممکن ہوتا ہے تیسری مضبوط وجہ دیر تک ایک دوسرے کو تکنا آنکھیں چار ہونا ایک عام سی بات ہے اور آسان بھی لیکن دیر تک اس عمل کا ہونا وہ بھی کسی اجنبی سے ظاہر ہے جو کوئی بھی ہماری زندگی میں آتا ہے پہلی بار تو اجنبی ہی ہوتا ہے اگر آنکھیں چار ہونے کا عمل دیر تک چلے تو دل و دماغ پر اس کے کافی گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں لیکن یہی عمل اس کے ساتھ ہو جو اب اجنبی نہ رہا ہو تو یہ عمل باہیمی کشش کا سبب بنتا ہے آنکھوں کا بار بار چار ہونا وہ بھی دیر تک تو یہ واقفیت کو جنم دیتا ہے اور یہ واقفیت ایک دوسرے کو محبت میں ماننے کے لئے کافی ہے چوتھی مضبوط وجہ جسمانی قربت آنکھوں کا چار ہونا ایک دوسرے کے دوستوں میں اٹنا بیٹنا ایک دوسرے کی فیملی میں آنا جانا اور محبت کا فروغ ہونا اس طرح دونوں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کی جسمانی قربت کا سبب بننے لگتے ہیں پانچوی مضبوط علامت قربت اور آرام ایک کا دوسرے سے چپکے چپکے رہنا ایک کا دوسرے سے مزید قریب کر دیتا ہے وجہ باہی میں کشش کا ہونا ہے اور یہ بہت بڑی علامت ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آرام اور سکون میں ہیں چھٹی مضبوط علامت متاثر کن کپڑے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھے اچھے کپڑے پہنے تاکہ اچھے دکھیں خوبصورت نظر آئے تاکہ ہم دوسروں کو متاثر کر سکیں اور لوگ ہمیں دیکھیں اور یہ بہت زیادہ سچ بھی ہے اچھا لباس بھی باہی میں کشش کا ذریعہ بنتا ہے ساتھویں مضبوط وجہ ٹوہ میں رہنا اور پوچھنا اگر ہمیں کوئی پسند آتا ہے تو ہم اس کی ذاتی زندگی میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں ہم اس وقت حاضر دماغ رہتے ہیں جب ہمیں کوئی اچھا لگنے لگتا ہے اور اس کے مطالق اس کے دوستوں سے سوالات کرنے لگتے ہیں اس کی وجہ باہی میں کشش ہے اس طرح ہم اس کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں آٹھویں مضبوط وجہ تنگ کرنا چھیڑنا انسان بنتا ہی چار آدمیوں میں بیٹنے سے ہے آپ کا اٹھنا بیٹنا اور ایک دوسرے کو ستانا تنگ کرنا چھیڑنا اس طرح ہم کسی کی برداشت کو جان سکتے ہیں اور اس سے اچھے سے واقف ہو سکتے ہیں اور یہ ہسنا ہسانا آرام و سکون کا باعث بنے تو یہ باہی میں کشش کا باعث بنتا ہے نوی مضبوط وجہ اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو ایک دوسرے کو مس کرنا اگر کچھ دور ہو تو لازمی ہے ایک دوسرے کو مس کرنا یاد کرنے کی اصل وجہ باہی میں کشش ہے جو ایک کو دوسرے کے پاس کرتی ہے کھینچتی ہے یہی وجہ کے سلسلہ چل پڑتا ہے دسویں مضبوط وجہ خاموشی لیکن اس کے باوجود سکون نارمل انسان کسی کمگو انسان سے یا خاموش انسان سے جلد بیزار ہو جاتا ہے اور اسے اس کے ساتھ کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے لیکن اگر ہم باہی میں کشش جوڑے میں پائی جائے اور اگر وہ کسی وجہ سے دونوں خاموش بھی ہوں تو دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا بھی کافی مانا جاتا ہے اگیاروی مضبوط وجہ دوسروں کے بیچ نرویس لوگوں کے سلوک سے انسان کے چہرے کا رنگ بدلتا رہتا اسی لیے کبھی کبھار انسان سب کے بیچ نرویس بھی ہو جاتا ہے خاص کر اگر وہ کسی سپیشل کے ساتھ ہو نرویس ہونے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ باتوں کے دوران کافی احتیاط بڑھتا ہے اسی لیے وہ اپنے لے میں نہیں بول باتا اسی کنفیوزن کی وجہ سے وہ اپنی ان گلتیوں پر نادیم ہو کر نرویس ہو جاتا ہے باروی مضبوط وجہ آپ کی مسکرات یہ بڑی علامت مانی جاتی ہے باہیمی کشش کی کہ جب ہمیں باتوں کے دوران ہسی آئے اور ہم بلا وجہ ہسیں جس طرح پورا ہفتہ ہم کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں بلکل کسی کے ساتھ دو پل بتا لینا ہماری ساری تھکاوٹ دور ہونے کا سبب بنتی ہے اور اسے باہیمی کشش کا موثر ترین ذریعہ مانتے ہیں سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑا ہے میرے بانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہمارے جو چینلیں وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی